بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز شامل کریں گے نیوزرلائن ہر ادارے کو حدود میں رہنا چاہئے ہم پارلیمان کو کانون سازی کرنے کا حکم نہیں دے سکتے کل آپ ہی تنقید کریں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو کانون سازی کا حکم دیا سپریم کورٹ میں لابتہ افراد سے متعلق کیس کی برائرہ سمات چیف جسز قاضی فائزی سے نے ریمارکس میں کہا ہم نے سمجھا کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ اہم ہے اس لیے کیس لگا دیا پی ڈی آئی وکیل شہیب شہین کو مخاطب کرتے ہو کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے سمات کل تک ملتبی کر دی گئی سپریم کورٹ میں تاہیات نائلی سے متعلق کیس کیلئے سات رکنی لارجر بینچ آج ہی برائرہ سمات کرے گا سمات برائرہ دکھائی جائے گی پی ڈی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ محفوظ فیصلہ کل سنائے گی وکیل نے دلائل دیئے کہ پی ڈی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے جس پر فیصلہ دیا گیا الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے اور وہ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے ہمیں سنے بغیر ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا عدالت ڈیویجن بنا لے دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سبنیب کورٹ میں پی کے اکانوے کوہارٹ کے آر او کی موطلی کا ہائی کورٹ کا عدالتی حق موطل کر دیا لگتا ہے آپ مرضی کا آر او لگوانا چاہتے ہیں چیف جسس کا شکایت گزار سے مقالمہ تاکہ انتہابات نہ ہوں ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا اور بغیر نوٹس دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے بھی بہت تیزی سے تقروری کینسل کر دی جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا سپریم کورٹ کی ریٹرننگ آفیسرز کو سکروٹنی جاری رکھنے کی حدائے کاغذات نام زدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری مانسیرہ میں انہیں پندرہ سے نواشریف کے کاغذات کی منظوری الیکشن ٹرائبیونل میں چیلنج سابق وزیر تیمور سلیم جگڑا نے الیکشن ٹرائبیونل میں اپیل کر دی اسلام آباس سے سید زفر علی شاہ سید سبت الحید البخاری کا ٹرائبیونل سے رجوع شوہب شہین کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیے کراچی سے پی ٹی آئی کے سبحان سائل اور مزمیل اسلم کا بھی ٹرائبیونل سے رجوع انہیں ایک سو ستائی سے بلاوٹو کے کاغذات منظوری کا تحریری فیصلہ جاری اور نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی چودری شجاہت حسین کے گر آمد خیریت دریافت کی ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم پنجاب موسیٰ نقوی بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے ایرلائنز آپ نے جانیے ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے پھیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر